السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو اور دوستو ہمارے حضرت جی حضرت مولانا ساز صاحب مدد ذلہ العالیہ کا آج 21 تاریخ یعنی 21 اپریل 2020 کو ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام آیا ہے وہ خاص طور پہ جو ہے سوشل ورک سماج سیوہ اور خدمت خلق کے بارے میں ہیں کہ جو حالات آج چل رہے ہیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے ایک دوسرے کا اکرام کرے اور حضرت جی نے یہی فرمایا کہ پچھلے جو انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے انسانیت کی حمدر دی انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہی انسانیت کے دل کو جیتا تھا اور دعوت کا میدان بنایا تھا ایسے ہی ہمارے آج کے زمانے میں یہ ہمارے سامنے موقع ہے ایمان والوں کے سامنے یہ موقع ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں میڈیا پہ ہمارے بارے میں کیا خبریں چلائی جا رہی ہیں ہماری قوم کے جو چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا سوتیلہ سلوک کیا جا رہا ہے آپ اس کو نظر انداز کرو اور اپنا پوزیٹیو کام جو حسن سلوک کا ہے خدمت خلق کا ہے سماج سیوہ کا ہے وہ ہم نے کرتے رہنا چاہیے جو کھانا کھلانا ہے اللہ کی مخلوق کو آناچ تقسیم کرنا ہے اللہ کے مخلوق کی مدد کرنا ہے اب اسی میں ہمارے حضرت جی نے ایک چیز جو میں خود آج صبح سے دیکھ رہا ہوں سارے نیوز چینلز جو ہے اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں بڑے بڑے جو ڈاکٹرس ہیں ان لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کورونا پوزیٹیو تھے اب ان کا جو ہے مطلب پوری طرح سے ان کو شفا ہو چکی ہے اب ان کی ریپورٹ اگر نیگیٹیو آئی ہے تو ویسے لوگوں کا ہم کو پلازما چاہیے جو بلٹ کے اندر ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ادر لوگوں کا علاج کر سکے اب ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب نے وہی ریکویسٹ کی ہے کہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہے ان کی ریپورٹیں نیگیٹیو آئی ہے لیکن جن کی ریپورٹیں پوزیٹیو آئی تھی اب وہ شفایاب ہو چکے ہیں اب ان کی ریپورٹیں جو نیگیٹیو آئی ہے اگر گورمنٹ ہم سے یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ آپ کے پلازما کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے ساتھی پوری طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کو آپریٹ کرے اسی طریقے سے اگر ادر جو صحت مند لوگ ہیں ان کے بلڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ بلڈ بھی ڈونیٹ کرے ہمارے حضرت جی نے اس طریقے کی درخواست کی ہے ایسے ہی کل ہمارے حضرت جی کا ایک اور میسیج آیا تھا جو 18 اپریل 2020 کا میسیج تھا جس کے اندر ہمارے حضرت جی نے خاص طور پر رمضان المبارک سے متعلق ہمارے تمام ہی دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں سے اور اسی طریقے سے عام مسلمانوں سے یہ درخواست اور ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک حالات ایسے ہیں اس وقت تک ہم نمازیں اپنے گھروں کے اندر ادا کرے تراویح اپنے گھروں میں ہم ادا کرے یعنی گورمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو پوری طرح سے ہم فالو کرے یہی ہمارے حضرت جی کے پیغام اور میسیج کا جو خلاصہ ہے وہ یہ تھا اسی طریقے سے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمارے تمام ساتھی جو کسی بھی علاقے کے اندر ہو وہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کو کو آپریٹ کرے گورمنٹ کے لوگوں کو بھی ہم کو آپریٹ کرے پوری طریقے سے اب میرے محترم مدروق ہو میں آج کے آپ کو آج کے آج تک نیوز چینل کے اوپر جو خبریں دکھائی جا رہی تھی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اور شاید ہمارے سکرین پہ آپ وہی خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ روحیت سردانہ انہوں نے ملک کے کچھ علاقے کی تصویریں دکھائی اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا ساس صاحب انہوں نے اپنی ریکویسٹ اور درخواست کے اندر تبلیغ کا کام کرنے والے سارے ساتھیوں سے یہ درخواست کی ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کو کو آپریٹ کرے اس کے باوجود تبلیغ کے جو ساتھی ہے وہ مولانا ساس صاحب کی بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں میرے محترم دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں تو یہ بات آج سے پندرہ دن پہلے آلریڈی بول چکا ہوں جس کا سبق میرے چینل پہ آویلیبل ہے کہ ہمارے ساتھی اپنی منمانی کرتے ہیں نہ وہ مرکز نظام الدین کی مانتے ہیں نہ دارالعلوم دیوبند کی مانتے ہیں نہ حضرت جی مولانا ساس صاحب کی مانتے ہیں نہ وہ مولانا سجاد صاحب نومانی کی ماننے کو تیار ہے نہ حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب کی ماننے کو تیار ہے نہ جماعت اسلامی والوں کی ماننے کو تیار ہے نہ جمعیت اہل حدیث کی ماننے کو تیار ہے نہ رضا اکیڈمی کی ماننے کو تیار ہے نہ بمبئی کی جامع مسجد کی ٹرسٹ کی ماننے کو تیار ہے وہ کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ آج بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں کہ بہت ساری بلڈنگوں کے اندر ابھی بھی اجتماعی طور پر پانچ وقت کی نماز ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ سراسر اپنے بڑوں کے حکم کی خلاف ورزی ہے یہ ابھی بھی اجتماعی طور پر دعوت تعلیم کے جو اعمال ہے وہ ون فورٹی فور کا وائلیشن کر کے وہاں پر ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تبلیغی نہیں ہے بلکہ اپنی منمانی کرنے والا ہے کیونکہ مولانا صاحب نے جو کہا ان کی بات جو نہیں مان رہے ہیں لوگ اس کو آج تک چینل کے اوپر آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی فوٹو لیا ہوں پر انہوں نے یہ دکھایا کہ بھئی یہ کیسے تبلیغی ہے یہ جو اپنے امیر کی اپنے ذمہ دار کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے محترم دوستو ایسے لوگ ایسے لوگ جن سے اتنے بڑے بڑے لوگوں نے ریکویسٹ کی درخواست کی اس کے باوجود اگر وہ لوگ اپنے بلڈنگوں کے اندر اجتماعی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہیں تعلیم کر رہے ہیں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں نہ یہ لوگ تبلیغ کے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ اسلام کے ہیں یہ تبلیغ کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے مسلمان وہ ہوتا ہے جو ماننے والا ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی مان کر چلتا ہے اس لیے میری ریکویسٹ اور میری درخواست ہے زیادہ تقوی مد بگھارو اللہ کے واسطے یہ تقوی بگھارنا نہیں ہے یہ غلو ہے غلو آپ کا یہ تبلیغ میں بھی غلو ہے اسلام میں بھی غلو ہے اور دین میں بھی غلو ہے اگر کوئی اپنے بلڈنگ میں کسی کے بڑے مکان میں اجتماعی طور پہ نماز پڑھ رہا ہے بلڈنگ کی گیلری میں جمع پڑھ رہا ہے تیریس پہ جمع پڑھ رہا ہے بھائی تو تقوی والا نہیں ہے غلو کرنے والا ہے غلو اور یہ ایسے غلو کرنے والوں کی وجہ سے ہی نیوز چینلوں پہ خبریں دکھائی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے ان کے ساتھ تبلیغ کا نام اور ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کا نام جوڑ کر یہ کہا جا رہا ہے دیکھو ان کے ماننے والے ایسا کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے حضرت جی نے تین تین اور چار چار آڈیو کے اندر یہ ریکویسٹ اور یہ درخواست کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کو آپریٹ کرو گھروں میں رہو اور ایڈوانس میں ہمارے حضرت جی نے ریکویسٹ کی ایڈوانس میں کہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں بھی تراویح اپنے گھر کی چار دیواری میں پڑو اس لیے میں تو بڑے عدب کے ساتھ درخواست کروں گا یہ جو لوگ اپنے آپ کو تقوی والا سمجھ کے ابھی سے غفاظ کی سیٹنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم بلڈنگ کے اندر فلانے کا جو فلائٹ بڑا ہے یا فلانے کی ٹیریس ہے یا فلانے کی پارکنگ ہے وہاں پہ پڑیں گے ابھی سے کیونکہ ہمارے قرآن کا وہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے قرآن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی یہ تقوی نہیں ہے تمہارا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں تراویح ایک نفل عمل ہے اور اسی نفل کو اسی نفل کو جماعت کے ساتھ میں پڑنا اور اسی نفل کو رمضان کے مہینے میں پڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اب وہی نفل عمل کے لیے اگر آپ گورمنٹ کے حکم کا وائلیشن کر رہے ہیں اگر آپ گورمنٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام نہیں ہے یہ اسلام یہ سکھاتا ہی نہیں یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ آپ کا ماننے کا مزاج بنا نہیں ہے خبریں پڑنے کے لیے مل رہی ہے نماز جنازہ کے اندر ایک ایک لاکھ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں مسلمان پڑوس کا ایک ملک بنگلہ دیش وہاں کی نماز جنازہ کی خبریں بتا رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے محلے کے چند لوگوں نے بھی اگر اس کو آدھا کر دی ہے پورے محلے پورے بستی کی طرف سے وہ آدھا ہو جائے گا مگر ہمارے یہاں کیونکہ ماننے کا مزاج نہیں ہے ایک ایسا عمل جس کو چند لوگوں نے کرنے سے بھی پورے بستی اور پوری قوم کی طرف سے جو آدھا ہو جائے اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونا یہ صرف اس بات کی علامت ہے اس قوم کو مسائل کا علم نہیں ہے یہ ان کی جہالت ہے یہ ان کا اپنا انپڑپن ہے یہ ان کی اپنی منمانی ہے اللہ حفاظت فرمائی اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ایک دوست لندن میں رہتے ہیں یونوس پٹیل صاحب اللہ ان کی جان میں مال میں عزت میں عبرو میں برکت عطا فرمائیں انہوں نے مجھے میسیج کیے بولے مولانا چار جمعہ میں نے گھر کے اندر ہی زہر کی نماز عدا کی اب پانچوے جمعہ کو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فلانی جگہ پہ لوگ جمع ہو کر جمعہ پڑھ رہے ہیں چلو میں بھی وہاں جا کر جمعہ پڑھتا ہوں لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یونوس اطاعت میں ہی اللہ نے کامیابی چھپا کر رکھی ہے تو ہمارے بڑوں نے جب منع کیا ہم ان کی اطاعت کرے بولے اس کے لئے میں رک گیا اور پھر میں نے اپنے گھر پہ زہر کی نماز ہی عدا کی میں نہیں گیا بولے جمعہ پڑھنے کے لئے اسے کہتے ہیں اطاعت اسے کہتے ہیں فرما برداری اور جن میں یہ صفت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ویسو کے قلوب میں ہی اللہ کی معرفت کا نور پیدا کرتا ہے اور اگر اطاعت نہیں ہے اور جبہ اگر زمین کو رگڑ رہا ہے اور پاجامہ کتنا بھی اونچا ہو اور کتنا ہی ظاہری لباس سے ولایت ٹپک رہی ہو ایسا انسان اس کے دل میں معرفت تو دور کی بات ہے اس کو ہوا بھی نہیں لگیں گی ہوا معرفت کسے کہتے ہیں اس کا مفہوم بھی ایسے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس نے اسلام اور دین کے اندر غلو اور اپنی منمانی کو دین سمجھ کے رکھا ہے اس لئے میرے محترم دوستو میں یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا اللہ کے واسطے اپنے بڑوں کی نزبت کو مت خراب ہونے دو دعوت کی نزبت کو مت خراب ہونے دو اسلام اور ایمان کی نزبت کو مت خراب ہونے دو جب اتنے بڑوں نے آپ سے ریکویسٹ اور درخواست کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے گھروں پہ ہی عامال کرو گھروں پہ روزے رکھو گھروں پر تراویہ پڑھو گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کرو ہے ایسا نہیں کہ صرف آپ کے ملک میں ہے اس کے باوجود اگر کوئی اپنے بلڈنگ کے اندر اس طریقے کا بندوبست کرتا ہے کہ قرآن سے ہم تراویہ پڑھیں گے اور حافظ کا انتظام کریں گے اور گورنمنٹ کے ون فورٹی فور کا وائلیشن کریں گے تو مسلمان نہیں ہے اور تیرے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہے اور جس میں ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے بھلے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا وہ مسلمان اور تقوے والا ظاہر کرے وہ صرف شیطان ہو سکتا ہے کیونکہ شیطان سے بڑا عابد اس دنیا کے اندر کوئی نہیں گزرا دنیا کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو لیکن اپنی منمانی اور نئی ماننے کی وجہ سے اس کو شیطان بنا دیا اسی لئے شاعر نے کہا کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا دھرتی کا ایسا کوئی حصہ اس نے چھوڑا نہیں جا سجدہ نہ کیا ہو لیکن صرف نہیں ماننے اور منمانی کرنے نے اس کو شیطان بنا دیا تو عبادت سے اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی ہے اطاعت سے اور ماننے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے دل میں معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں مانو اپنے بڑوں کی مانو جس جماعت سے جس مسلک سے جس نظریے سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہم اپنے اس جماعت کے بڑوں کی مانو اپنے اس اکابر کی مانو ہر جماعت کا اکابر آپ سے یہی ریکویسٹ اور درخواست کر رہا ہے اپنے گھر کی چار دیواریوں میں رہو گھر کی چار دیواریوں میں نماز پڑھو گھر کے چار دیواریوں میں تراویح پڑھو گھر کی چار دیواریوں میں جمع پڑھو اس لئے ہم اس کا پورا احتمام کرے ورنہ پولیس جس طریقے کا سلوک روڑ اور راستوں پر کر رہی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے آنکھوں میں آسو آتے ہیں ہماری قوم ماننے کو تیار نہیں اور لوگ ڈاؤن کے اندر بھی لوگ جب گاڑیاں نیکے نکل رہے ہیں وہ گاڑیوں کے ٹیر پھاڑ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے داڑی والے چاچا توپی والے چاچا ماشاءاللہ جبے والے چاچا ان کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا لوگ ڈاؤن کا پارٹ ٹو چل رہا ہے تب بھی پیدل آپ اپنی گھر کی ضروریات لینے کے لیے نہیں آسکتے ہیں اللہ رحم فرمائے میرے محترم دوستو افسوس ہوتا ہے افسوس ہماری قوم آخر کیوں مان نہیں رہی ہے پولیس کی اور کیوں مان نہیں رہی ہے پرشاسن کی تو مسلمانوں ماننے والے بنو تو واقعی میں بھی تم مسلمان کہلاؤں گے نہیں ماننا یہ شیطان کی صفت ہے اور اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس شیطانی صفت سے ہماری حفاظت فرما کر ہم کو اپنے بڑوں کا ماننے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ